ہم بات کر رہے تھے یہود کی تو جب انہوں نے یہ ولی دعا مانگی نا بنو غتفان کے مقابلے میں تو اللہ نے اگلی دفعہ جب ان کی وہاں پہ مڈ بھیڑ ہوئی ان کے ساتھ تو اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی تو جب اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی اس کے بعد جب یہی محبوب کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کے آئے انہوں نے دیکھ لیا پہچان لیا جس کے نام سے دعائیں مانگا کرتے تھے جانتے تھے اس کے باوجود انہوں نے ان کا انکار کی تو جب انکار کیا تو اللہ نے پھر یہ چوٹ ان کو کی وَقَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ اے محبوب اس سے پہلے تو یہ آپ کا اسم مبارک لے کے کفار کے مقابلے میں دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ان کے صدقے سے ہمیں فتح عطا فرمائی امام صدی علیہ الرحمہ تفسیرِ تبری کے اندر ہے ایک دوسری روایت وہ لے کے آئے ہیں کہ تفسیرِ تبری میں امام صدی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عرب جب یہود کے پاس سے گزرتے تھے ان کو تکلیف ہوتی تھی اور تکلیف کیا ہوتی تھی کہ یہود تورایت میں محبوب کریم علیہ السلام کی ساری نشانیاں پڑھ کے ان کو پہچانتے تھے تو وہ ان کو کہا کرتے تھے یہود کو عربوں کو کہ آخری نبی آنے والا ہے ہم نے اس کے ساتھ مل کے تم لوگوں کے ساتھ کتال کرنا ہے تم لوگوں سے ہم نے ساری باریاں لینی ہے جو تم لوگ یہاں پہ ہمیں تنگ کرتے ہو قتل کرتے ہو ہمیں مارتے ہو تو اس موقع کے اوپر صدی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیتِ کریمہ جب محبوب کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے اس موقع پہ یہ نازل ہوئی کہ پہلے تو تم لوگ کہا کرتے تھے خود سے کہ ہم نے ان کے ساتھ مل کے تمہارا مقابلہ کرنا ہے یہی وہ وجہ تھی اور یہی وہ آیتیں تھی یہی وہ نشانیاں تھی جو یہود بیان کیا کرتے تھے اور اسی بیان کی وجہ سے جب پہلے چھ آدمی بیعتِ اقبہ میں پیش ہوئے ہیں محبوب کریم علیہ السلام کے پاس آقا کریم علیہ السلام حج کے دنوں میں میں نے پچھلی اپیسوڈ میں بھی ارز کیا تھا کہ آپ حج کے دنوں میں نکرا کرتے تھے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے تو چھے نیک رومیں جن کا تعلق بنو خزرج سے تھا مدینہ کے اندر دو قبیلے عربوں کے رہتے تھے بنو عوس اور بنو خزرج یہ بنیادی طور پر دونوں کہتانی قبیلے تھے یہ سارے جب یمن کے اندر سہلاب آیا ہے سہل العرم جس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ اٹھ کے یہاں پہ آئے ہیں بنو عوس اور بنو خزرج آپس میں یہ بسکلی رشتہ داری تھے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کزنس تھے بنو عوس کے سردار حضرت سعید بن معاد رضی اللہ تعالیٰ نو تھے جن کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سعید کی موت کے اوپر اللہ کا عرش بھی ہلا اتنے بڑے صحابی جلیل اور وہ جو بدر کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے جس صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حضرت مقداد کے بارے میں بھی یہ آتا ہے حضرت سعید کے بارے میں بھی یہ روایت ہے کہ یہ الفاظ ان کے تھے یا رسول اللہ آپ اگر بر کے قیمات میں بھی ہمیں کہیں گے آپ سمندر میں بھی کہیں گے تو ہم وہاں تک بھی اپنے گھوڑے آپ کے پیچھے دوڑا دیں گے آپ بسم اللہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ سعید بن معاد جو ہیں یہ جو جنت البقی ہے اس کے اس طرف قبیلہ بنی عبدالعشل رہتا تھا بنو عوس اس طرف تھے جدر جنت البقی ہے اس کے آگے اور جنت البقی کے اس طرف آئیں مسجد نبوی اور مسجد نبوی کے اس طرف جدر سقیفہ بنی سائدہ ہے یہاں پہ دوسرا قبیلہ رہتا تھا جس کا نام بنو خضرج تھا جو بڑا قبیلہ تھا اس لیے غضبہ بدر کے اندر بنو خضرج کی تعداد زیادہ تھی ان کا جو سردار تھے عبدالعشل سعاد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سقیفہ بنی سائدہ ان کے اکٹھے ہونے کی جگہ تھی تو میں بات کر رہا تھا کہ یہی وہ لوگ تھے بنو خضرج جو وہاں پہ شیب کے اندر یہ گھاٹی کے اندر حاج کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ کہاں سے ہیں انہوں نے کہا ہم یسرب سے ہیں تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کس قبیلے سے ہو فرمایا آپ بنو خضرج سے ہیں تو آپ نے فرمایا آپ تو یہود کے حلیف قبیلے سے ہو انہوں نے کہاں ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے ہے انہوں نے پہلے یہودی علماء سے یہ باتیں سن رکھی تھی کہ آخری نبی آنے والا اس کی یہ یہ نشانیاں ہیں تو انہوں نے فوراں سے کہا کہ یہ نشانیاں تو پہلے آپس میں آنکھوں آنکھوں میں انہوں نے کہا یہ نشانیاں تو ہمارے پاس آل ریڈی موجود ہیں اس لیے انہوں نے وہی پہ ایمان لے گیا حضرت عصد بن سرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی اس میں آتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے فرماتے ہیں محبو کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا پھر افرا کے بیٹے تھے حضرت حارس بن عوف بن حارس پھر حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قطبہ بن عامر نام سے بن عامر سے یہی لگتا ہے کہ دونوں بھائی ہیں دونوں بھائی نہیں ہیں دو مختلف لوگ ہیں حضرت اقبہ بن عامر حضرت قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالی حضرت مالک بن اجلان رضی اللہ تعالی یہ لوگ ان چھے لوگوں میں شامل تھے پانچ کے نام میں نے آپ کو بتا دیئے چھٹا آپ بھی خود سے جا کے دیکھ لی جائے اس وقت میں نے دین میں نہیں آیا تو یہ یہود کی باتیں سن سن کے وہ نشانیاں سن سن کے ایمان لے کے آئے تو اللہ نے یہاں پہ یہود کو چوٹ کی ہے کہ پہلے تو تم لوگ ان کا نام لے کے اس نبی کا نام لے کے دعا مانگا کرتے تھے اب جب ہم نے مبوس کر دیا ہے اب انکار کرتے ہوں جانتے بوجھتے انکار کرتے ہوں سارا کچھ تمہارے سامنے آ گیا ہے اس کے باوجود بھی یار فونہ کا ورڈ اللہ نے ایوز کیا ہے کہ تم ان کا انکار کرتے ہو اگلی آیہ کریمہ جس میں یہود کی مضمت کی ہے اللہ کریم نے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر نائنٹی فور ہے نائنٹی فور اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں یہ وہی آیت کریمہ کا ایک طرح سے آپ کہہ لیں جو میں نے آپ کو سورہ جمعہ کی پہلے سنائی ہے کہ سورہ جمعہ 28 پارہ فرمایا محبوب کریم علیہ السلام فرما دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے لیے ہی مخصوص ہے کہ اور لوگوں کے لیے ہے جو کچھ لوگ کہتے ہیں فتح منہ والموت تو اے محبوب ان سے فرما دیجئے آپ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہیں اِن کن تم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچی ہو وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَتَيْهِ یہ ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے جو کچھ یہ آگے بھیج چکے ہیں وَاللَّهُ عَلِي مُبِزْزَالِمِينَ اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے حضرت ابو آلیہ سے روایت ہے تفسیرِ تبری کے اندر ہے کہ یہود کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہود داخل ہوں باقی اور کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم اللہ کی چنیتہ کون اس پر اللہ نے ان کے اس دعوے کو جھٹلانے کے لیے سورہ الوکرہ کی یہ آیت نمبر 94 جو ہے وہ اس کو نازل کیا اور 95 کو بھی نازل فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہونا تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے بھر جنت میں جانا کون پسند نہیں کرے گا ہر بندے کی خواہش ہے کہ دنیا میں جو آج بائش ہے اس سے خاتمہ ہو اور ہم آگے جائیں اور جنت میں جا کے سکون کی زندگی رہیں اور ہمیشہ کی زندگی وہاں پہ رہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تیس میں پاریک اندر قد افلاح من تذکا وَذَكَرَ اسْمَا رَبِّهِ فَسَلَّهُ بَلْتُعْسِرُونَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا اور اے انسان تم تو دنیا کی زندگی کوئی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرَ حالانکہ آخرت کی زندگی اس کے مقابلے میں کئی گناہ آلہ وَابْقَا اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی اِنَّا هَذَا لَفِ السَّحُفِ الْأُولَى یہ وہ بات ہے جو ہم پہلے صحیف میں بھی لکھ چکے ہیں صحفِ عبراہیم وَمُوسَى عبراہیم علیہ السلام کے صحیف میں اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے صحیف میں بھی یہ بات لکھ چکے ہیں تو یہ ایک طرح سے یہودیوں کو بھی آپ کہہ لیں اس طرف اشارہ تھا کہ وہ جو آخرت کی زندگی ہے اس کا تم تقاضہ کے ہو نہیں کرتے وہاں کے ہو نہیں جاتے اسی کو سورہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا اِنزَامْتُمْ مَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّا بُلْمَوْتِ ایکزیکٹلی آلموس اس طرح کے الفاظ ہیں وہاں پہ آیا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْ سُورَ جُمع وَلَا يَتَمَنَّوْهُ عَبَدًا بِمَا قَدْ یہاں پہ آیا ہے باقی الفاظے میں وَلَا يَتَمَنَّوْهُ عَبَدًا بِمَا قَدْ تم ہرگز موت کی تمنا نہیں کروگے وَلَا يَتَمَنَّوْهُ عَبَدًا بِمَا قَدْ دَمَ تَيْدِهِمْ وَلَا يَتَمَنَّوْهُ عَبَدًا بِمَا قَدْ دَمَ تَيْدِهِمْ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے تمہیں پتا تھا کہ یہ محبوب میرا سچا ہے اس کے باوجود تم اس کے ایمان بھی نہیں لے کے آئے اور اس کی حمایت بھی تم لوگوں نے نہیں کی اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں ہم اس چیز کا بیان کریں گے کہ یہود جو ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دون دشمنی رکھتے ہیں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے سفر قرآن